السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں اجھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر بیس قریتی یہاں سے پڑھیں گے قریتی میرا گاؤں یہ کون کے رائے جنہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے یہ رہنے والے تھے لخنو سے آگے رائبریلی اور رائبریلی میں ایک گاؤں تھا تکیہ کلا تکیہ کلا گاؤں وہاں کے رہنے والے تھے تو یہ اپنے گاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ میرا گاؤں کیسا ہے قریتی میرا گاؤں یہ یہاں پر ایک امیج ہے ان کے گاؤں کی قریتی جمیلتن کہہ رہے ہیں کہ میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے جمیلتن خوبصورت ہے دیکھیں قریتن مونس ہے اسی لئے اس کے خبر بھی مونس آئی ہے فی وسط حقول حقل جمع حقول بولتے ہیں کھیت کو وسط بلکل بیچ میں فی وسط حقول ان کھیتوں کے بیچ میں ہے و بساتین بستان کی جمعہ بساتی اس کا مطلب ہوتا ہے باغات اور باغات کے بیچ میں کھیتوں کے اور باغات کے بیچ میں میرا گاؤں پڑتا ہے اب پڑتا ہے قدر جو میں خود ہی کر لیں گے ٹھیک ہے ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ وہ جزیرہ ہے ٹھیک ہے جزیرہ تن بولتے ہیں جزیرہ جزیرہ یعنی جس کی چاروں طرف پانی ہوتا ہے فی بحرن اخزرہ ہرے سمندر میں بحر سمندر اور اخزر ہرہ کہ گویا کہ ہرے سمندر میں وہ جزیرہ ہو ٹھیک ہے لا ترا فیہا اللہ خزرتن وماءن لا ترا فیہا تو اس میں نہیں دیکھو گے اللہ خزرتن سوائے ہریالی کے خزرہ بولتا ہے ہریالی وماءن اور پانی ٹھیک ہے یہ میں امید کرتا ہوں آپ جزیرہ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ نہیں سمجھے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں جزیرہ جیسے مساکتوں پر یہ ہمارے سامنے نقشہ ہے تو یہاں پر کوئی بھی ایک ملک مساکتوں پر یہ ہے مڑغاس کر ٹھیک ہے یہ ایک جزیرہ ہے جزیرہ کیوں ہیں یہ کیسے ہیں کیونکہ اس کے چاروں طرف پانی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس کے بھی چاروں طرف پانیوں اس کو جزیرہ بولتے ہیں حضرت مولانا نے اپنے گاؤں کو جزیرہ کہا لیکن پانی والا نہیں کھیتوں کے درمیان کہ چاروں طرف کھیت ہیں چاروں طرف پانی نہیں سمندر انہوں نے کہا ہے دیکھیں یہاں پر کہ انہوں نے کہا ہے فی بحرن اخزر کہ ہرا سمندر یعنی باغو کا سمندر اور جو ہے اسی طرح ہریالی کا سمندر انہوں نے اس سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ تم نہیں دیکھو گے اس میں اللہ خزرتن سوائے ہریالی کے ومان اور سوائے پانی کے ہریالی اور پانی بس فالارض خزراؤ چنانچہ زمین کیا ہے وہ ایک دم ہری بھری ہے سرسبز و شاداب بھی بولتے ہیں خزرہ سرسبز و شاداب ہری بھری اخزر کا موننس ہے یہ ارز چونکہ موننس یود ہوتا ہے تو زمین جو ہے وہ کیا ہے ہری بھری ہے والحقول خزراؤ اور کھیت بھی ہری بھری ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی کھیتیں سب ہری بھری ہیں والدنیا کلہ خزراؤ فی قریتی اور ساری کی ساری دنیا وہ ہری بھری ہے میرے گاؤں میں میرے گاؤں کی پوری زندگی سارے دنیا وہ ہری بھری ہے و یجری من تحت القریت نہرن دیکھئے اور دوڑتی ہے جرائجری کا فائل ہے یہ آگے جو آپ کو دیکھ رہا ہے نہرن یہ فائل ہے ٹھیک ہے و یجری نہرن اور ایک نہر جو ہے دوڑتی ہے بہتی ہے اب بہتی ہے کا ترجمہ کر دیں گے اور ایک نہر بہتی ہے من تحت القریتی گاؤں کے نیچے سے ٹھیک ہے گاؤں کے نیچے سے یعنی کوئی گاؤں کے بیچ سے ٹھیک ہے یا گاؤں کے سائیڈ سے ایک نہر بہتی ہے ما اوہو جس نہر کا پانی نقیون صاف ہے شفاف شفاف صاف شفاف شفاف اصل میں عربی کا لفظ ہے شفاف مطلب اقدم صاف ستھرا جس کا پانی صاف ستھرا ہے کیوں ہے صاف ستھرا اس کی وجہ ہے لئنہو اس لئے کہ وہ پانی یجری دوڑتا ہے چلتا ہے علر رملی ریت پر رمل بولتے ہیں ریت کو اس لئے کہ وہ پانی ریت پر دوڑتا ہے اب ظاہر سے بات ہے ریت بیٹھ جاتا ہے بلکل اور ریت تھوڑا چمکدار بھی ہوتا ہے تو اس لئے پانی بھی بلکل صاف رہتا ہے اگر خالص مٹی پر پانی دوڑے تو وہ صاف نہیں رہتا ریت پر دوڑنے سے پانی صاف رہتا ہے حضرت مولانا کہے رہے ہیں ہم نہاتے ہیں ہم نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں اور ہم تیرتے ہیں اور ہم کھیلتے ہیں اور ہم پیتے ہیں اس کا صاف پانی اس کا صاف پانی ہم پیتے ہیں نیر میں باق ہے تب اتنا صاف پانی آتا ہے کہ اس کو آپ پی سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مچھلی کو اس سمک بولتے ہیں مچھلی ہم دیکھتے ہیں مچھلی یہ جری وہ دوڑ رہی ہے یہاں وہاں ہناں بھی یہاں وہاں دونوں کے معنی میں یوز ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں مچھلی دوڑ رہی ہے وَنَرَسْ صَدَفَ اور ہم دیکھتے ہیں صدف کو صدف یہ باقی قیمتی موتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں موتی کو فِي قَعْرِ النَّهْرِ نہر کی گہرائی کے اندر بھی ہے قَعْرِ بولتے ہیں گہرائی کو ٹھیک ہے نہر کی گہرائی میں ہم صدف موتی بھی دیکھ لیتے ہیں کیوں لِأَنَّ الْمَاءَ نَقِيُنْ شَفَّافٌ کیونکہ پانی وہ بہت صاف سترا ہے نَقِيُنْ صَاف شَفَّافٌ صاف سترا ہے وَقَدْ تَعَلَّمْنَا اور ہم سیکھ چکے ہیں تَعَلَّمَا سیکھنا اور ہم سیکھ چکے ہیں السباحتہ تیرنا ہم نے تیرا کی سیکھ لی تھی سویمنگ ہم نے سویمنگ سیکھ لی تھی وَنَحْنُ سِغَارٌ جب ہم چھوٹے سے تھے جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم نے سویمنگ سیکھ لی تھی فَإِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَطَرِ تو جب بارش کے دن ہوتے یعنی وہ اپنے گاؤں کا حل بتا رہے ہیں فَإِذَا تو جب کانت ہوتے ایامُ الْمَطَرِ بارش کے دن فَازَ النَّهْرُ فَازَ يَفِيزُ بھر جانا تو نہر بھر جاتی ایک دم اس کا باقی ہے پانی خوب اوپر آجاتا اور نہر بھر جاتی وَكَانَ عَرُزٌ كَبِيرٌ اور ایک بڑا سا میدان ہو جاتا جیسے مِسَاق دو پر نہر بھر جاتی ہے تو باقیدہ جو حصہ نہر کا نہیں ہوتا وہ بھی ایسی لگتی ہے جیسا کہ وہ نہر ہو تو ایک بڑا سا میدان ہو جاتا ہے عَرْزُن بولتے ہیں میدان کو بھی بولتے ہیں بہت سارے مانات ہیں عَرْزُن کے یہاں پر آپ میدان کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا میدان بن جاتا ٹھیک ہے کس چیز کا پانی کا ہم نے اس نہر کو پار بھی کیا ہے حضرت مرانہ بتا رہے ہیں ہم نے پار کیا ہے اس نہر کو وَتَسَابَقْنَا اور ہم نے مقابلہ بھی کیا ہے ہم نے آپس میں مقابلہ بھی کیا ہے فِسِّبَاحَتِ تیرنے میں سویمنگ میں ہم نے آپس میں مقابلہ بھی کیا ہے آج کی ویڈیو مچ اتنا ہی ملتے ہیں ہم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ